یہ پہلا نوٹیفیکیشن آیا ہے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے اس کے جو فنانس دیپارٹمنٹ ہے انہوں نے 23rd جاگست کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کا سبجیکٹ ہے کہ سنکشن آف تی ون منت بیسک پی ایز آنریریم تو دی ایمپولائیز ورکنگ ان دی بلوچستان سیور سیکریٹریٹ چیف منسٹر سیکریٹریٹ انکلوڈنگ دیپارٹمنٹ ورکنگ دی باو سیکریٹریٹ اینڈ ایمپولائیز آب بلوچستان پولیس آن کانسٹیبلری فرنٹیئر سیکیورٹی ڈیوٹیز آب آب ان دا سیکریٹریٹ آر ایڈ زون یہ ان سب کو ملازمین کو ایک مہینہ کی تنخواہ جو ہے وضافی دے دی گیا ریڈیم دے دیا گیا ہے یہ بلوچستان کو بنے سیور سیکریٹریٹ کے ملازمین اور جو ہے سی ایم آفیس کے ملازمین پولیس ہے اور جو ڈیوٹی کرتے رہے ہیں جا بی سی ہے یعنی پولیس کانسٹیبلری ہے اس کو تمام ملازمین کو یہ ایک مانت کا آر ایڈیم اب مل چکا ایک سے باعث تک کے گریڈی تمام ملازمین کو دوسری اہم ترین خبر آئی ہے پنجاب سے کہ اس کے جو منسٹری آف جو انڈسٹری ہے اس نے ایک لیٹر لکھا ہے سیم آفیس کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو گروینسز ہیں جو آئی ٹی سٹاف کے ان کی اپ گریڈیشن کی جائے اور ان کو ایک آئی ٹی آلاؤنس دیا جائے انہوں نے یہ انتہائی اہم جو ریکویسٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی جارہ چھے دوزر بائس کو ان کی جو یونین ہے ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری آئی ٹی کی پوسٹیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور انہیں آئی ٹی آلاؤنس بھی دیا جائے از پر پالیسی اور جو ہے جو رولز ریکولیشن نے ان کو مدہ نظر رکھتے ہوئے یہ اہم ترین جو ہے یہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے انہوں نے ایک لکھا ہے چیف منسٹر سیکریٹی ریکومپنسی پر سیکریٹی کو یہ لیٹر سینڈ کر دیئے اب یہ ملازمین کو انشاءاللہ یہ لاؤس بھی ملے گا اس کے علاوہ ایک اہم ترین خبر آئی ہے نیشنل ٹرانسپیشن انڈسپیش کمپنی انٹی ڈی سیز ہے یہ اہم ترین ہے کہ یہ کیوں کہ خود مختیار ادارے ہوتے ہیں ان کو جو پیسکیل کی رویزن ہے یہ بھی ہونا ضروری تھی اب انہوں نے یہ ایک لیٹر جو او ایم نوٹفکیشن ہے انہوں نے بائیس چھے کو بائیس آٹھ دو ازر بائیس کو یہ نکالا ہے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پیر لاؤنسز ہیں جو فیڈر گورمنٹ نے ایشو کے ایک ساتھ دو ازر بائیس سے وہ ایڈاپٹ کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ جو پینشن ہے وہ دس فیصد ان کو حمل ملے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ جو ہے ڈاک ریلیف لاؤنسز ہے ٹوزن ٹوئنٹی ٹو کا وہ اس کو بھی ایڈاپٹ کر دیا گیا ہے ڈسپیریٹی ریڈکشن لاؤنسز ایک جو انیز تک جو پندرہ فیصد ملتا تھا وہ بھی ملازمین کو ملے گا یہ انٹی ڈی سی انٹی ڈی سی کے ملازمین ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ان کے لئے کیونکہ ان کو جو ملازمین اب ان کو جو فیدر گورنمند نے جو نوٹیفکیشن کی ہیں ان سب کا ان کو ملازمین کو بھی ملے گا ایک اور خبر آئی ہے کہ یہ ملازمین کے لئے بڑی اہم خبر ہے کہ یہ جو ورکر والفر کے ملازمین ہیں ان کو جو ہے ان کی جو مستقلی ہے اس کے بارے میں یہ ایک آیا ہے انہوں نے کہا ورکل ویلفیر بورٹ کے بائیس سو ملازمین کی مستقلی کے لیے سکروٹنی مکمل ہو گئی ہے خیور پختونخواہ اور ویلفیر بورٹ کے بائیس سو سے زیادہ ملازمین کی مستقلی کے مطالق سکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے ریپورٹ جلد منظوری کے لیے ارسار کی جائے گی اور اس حوالے سے سکروٹنی کمیٹی کے بارے میں یہ ساری معلومات ہیں کہ بائیس سو بائیس سو ملازمین ہیں جن کو مستقل کرنا ہے اب ان کو انشاءاللہ مستقل کیا جائے گا یہ اہم ترین ہے اس کا جو نیکسٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس میں مختلف ملازمین کی مستقلی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سکروٹنی کی گئی ہے ذراک مطابق سپریم کورٹ میں زائد الامر غیر مطلوبت تعلیم اور اٹھائے کے دیگر تین لقات پر غور کیا گیا کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی ملازم کو انسانی گلتی کی وجہ سے مستقل لے کے آگیا تو اس کی صفائی اور کیس بورڈ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے یہ اہم ترین بورڈ ہے یہ خبر تھی ورکر ویل فیر بورڈ کی طرف سے یہ تو ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو پسند ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ